مہدرم ناظرین السلام علیکم اس سے قبل کہ ہم چناب رشید رجوی صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں میں سب سے پہلے آپ کو ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی انسانیت گمراہی کے تاریخ اندوروں میں غرق ہو چکی تھی دم توڑ رہی تھی سیسک رہی تھی رب کائنات کو انسانیت پہ رحم آیا اور انہوں نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا آپ کی تشریفہ آوری دنیا میں رحمتوں کا سبب بن گئی آپ رحمت للعالمین بن کر دنیا میں جو سو امن کا پیغام دینے والے اور انسانیت کو صحیح رات دکھانے والے اور نجات دہندہ کی صورت میں ہمارے سامنے آئے ہیں ان کی رحمتیں برگتیں اور دعوتیں آج ہم کو اس مقام پر فائز کر چکی ہے جس پر ہم بجا طور پر فخر محسوس کرتے ہیں فخر کرتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہمارے لئے بہتی عزاز کی بات ہے بہتی سعادت کی بات ہے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں یہاں پر زل نظام آباد میں گوشتہ کئی سالوں سے باخائدگی کے ساتھ جلوس ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقاد عمل میں لائے جاتا ہے بہتی شان احتمام ہوتا ہے جائلو جلوس کے تعلق سے ایک کمیٹی کی تشکیل عمل میں لائے گئی ہے جس کے صدر ہمارے جناب عبدالرشید رجوی صاحب ہیں اور اس وقت عبدالرشید رجوی صاحب میرے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں تو اس سال بھی جلوس ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہاں پر جلس رحمت اللہ علیہ وسلم کا سیرت النبی کے عنوان سے انقاد عمل میں آیا مختلف علماء کرام نے یہاں پر خطابات کیے مختلف جسے مقامات پر جسے جلسوں کا انقاد آیا اس لئے ہم رشید رجوی صاحب سے مختصصی تفصیل جانیں گے رشید رجوی صاحب آپ کا جو سے ہم اپنا نیوز چینل کی جانب سے عوام ٹی وی کی جانب سے خیر مقدم کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس بابرکت مہنے کے تعلق سے آپ تفصیلہ سے ہمارے ناظرین کو جو سواہ گا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تمام آشی خان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں محمد عبد الرشید رزویز صدر ملاد کمیٹی مبارک بات دیتا ہوں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ سالہ سال سے نظام آباد میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے اور جلوس منقید کیا جا رہے ہیں اس بار بھی چار اکٹوبر سے ہمارے پاس نظام آباد میں پندرہ روزہ جلسہائی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انحقاد عمل میں لائے گیا جس میں ملک کے بہت ہی نامور مفتی آن اکرام علماء اکرام کی تشریفیں آواری ہوئی جس میں خابل ذکر مولانا شہریار صاحب قبلہ مولانا شہزاد صاحب قبلہ مولانا ابو الحسن علی رضیوی صاحب قبلہ اور ویخار عزیز صاحب قبلہ اور سب سے بڑی شخصیت خانوادہ اعلی حضرت کی وظیم المرتبت شخصیت شہزادہ امین شریعت حکیم شریعت علماء مولانا سلمان رضی صاحب قبلہ کی تشریفیں آواری ہو چکی ہے جلوس نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم منگل کے دن صبح ساڑھے آنڈ بجے مرکز اہلہ سنت مسجد چشتیا مدرسہ الجامت الرزویہ انوار علم سے نکالا جائے گا جس میں آشقان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کثیر ازدہام حجوم ہوگا ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس مرکز اہلہ سنت سے نکل کر پیلا اسکول سے ہوتا ہوا مالا پلی مسجد اس کے بعد دھرم کٹا پھر بودھان روڑ سے محبوس بانی کی چھلہ پھر وہاں سے ڈکٹر سمدانی کے پاس سے ہوتے ہوئے مستعید پورے میں مر جائے گا مستعید پورے کے بعد ایک ملعار کے پیچھے سے عقبی حصے سے احمد پورا کالونی میں وہ جلوس ہترے گا اور نصیر ہوتل چوراستے سے ہوتا ہوا نظام آباد ہوتل مکہ مزید احمد پورا کالونی سے ہوتے ہوئے محمدیہ کالونی کی طرف رمادہ آ رہے گا محمدیہ کالونی میں داخل ہونک بات محمدیہ کے سامنے سے وہ خیلہ روڑ پر نکلے گا خیلہ روڑ پر نکلنے کے بعد وہ جلوس جوبلی ہوتل کے پاس آنے کے بعد احمدی بزار کی طرف رخ موڑ لے گا جلوس ہمیشہ کی طرح سالہ سال سے جس طرح جس روڑ پر چل رہا تھا اسی روڑ پر چلتا ہوا احمدی بزار میں آنے کے بعد سابقہ پائل ویڈیو کے پاس سے دھارو گلی میں جلوس موڑ جائے گا دھارو گلی میں سے موڑ لے گا مزید دھارو گلی مزید خاسمی کے اقبی حصے سے ہوتا ہوا پرانا ٹوٹون کے پاس سے بڑے بازار کی روڑ سے مللہ شرف کی مزید کے طرف روڑ جائے گا اور وہ جلوس آزم روڑ سے ہوتا ہوا پوشٹ آفیس کے پاس سے ہوتا ہوا نیرو پارک پر اختتام پذیر ہوگا اس جلوس کی خیادت شہزادہ امین شریعت حکیم شریعت اللہ مولانا سلمان عزا خان صاحب قبلہ فرمائیں گے میں تمام الشاقان مصطفیٰ آشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس سے شہریان نظام بات کی خرب و جوار کی تمام سنی صحیح الاقتداء مسلمانوں اور تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس جلوس میں آپ شرکت فرما کر اپنی آشقی اور اپنی محبت کا ثبوتیں یہ اس دلے کے دوسرے مقامہ سے بھی کہ یہاں پر میں بانہ رسول جسے شرکت کریں گے جلوس میں ہر سال کی طرح سالیں گزشتہ تو کرونا کی وجہ سے جلوس کا جو ہے نا ہم لوگوں کو اجازت بھی نہیں ملی تھی مختصر سا جو روٹنگ تھی اس حساب سے بہت کم تعداد میں ہم لوگوں نے جلوس نکال کر سرکار کی ولادت کا جشن منایا تھا لیکن سالہ سال سے یہی چلتے آرہا ہے کہ ڈشوالی نندی پیٹ ماکلور سارنگپور اور بودھن ناغرام اس طرف سے چھوٹے چھوٹے جو خزبات ہیں گاؤں ہیں وہاں سے لوگ جمع ہوتے ہیں اس سال بھی آنگے ہو لوگ اس سال بھی اس میں شرکت کریں گے یہاں پر جو تہدیدات کا جو معاملہ تھا گوشتہ دو سالوں سے لاگ ڈون کی وجہ سے اور کرونا وائرس کے وجہ سے اس وقت پولیس کی طرف سے کوئی تہدیدات آپ پر آئے رہے ہیں نہیں اس بارت الحمدللہ پولیس کا بھرپور تاؤن رہا ہے نئے سی پی صاحب آئے ان کا جو بیہیوئر دیکھے ہم کا جو رویہ دیکھے بہت خوشی ہوئی اور بہت زیادہ تاؤن کیا انہوں نے اس اچو صاحب کا بھی ہم کو بہت کارپریٹ رہا سی پی صاحب سے اب تک کسی وجہ سے ملاقات نہیں ہو پائی کیونکہ تہواروں کا معاملہ تھا وہ اس میں الجھے ہوئے تھے وہ لیکن ہم کو جو ہے نا ہر طرح سے تاؤن رہا پولیس کا ہمیشہ سے تاؤن رہا ہے اور اس بار بھی ہم پر کوئی تاؤنیتات نہیں ہاں ہم نے ہی حضب سابق جلوس اعتمام کے ساتھ اور بڑی ہی درود و سلام کی کسرت کے ساتھ ایک نفیس جلوس نکالنے کی کوشش کیا اور آج اندہ بھی وہ اسے رہے گا گزشتہ میں نطلب آج سے دو سال پہلے جب بابری مجید کا فیصل آیا تو ہم نے ہی پولیس کو کوپریٹ کر کی ہے ہم روٹ چینج کر کے بتایتے ہیں کسی خصم کا معاملہ ہو جائے اس لئے ہم نے اپنے روٹ تبدیل بھی کر دی تھی اور پولیس نے ہمارے اس روئے پہ سرنیوہ صاحب تھے سی پی کارتی کی حصاب بھی تھے انہوں دونوں نے بھی اس ہمارے روٹ کے میپ کو چینج کرنے کے بہت تعریف کی گزشتہ سال کرونا کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے ہم کو پہلے بہت مشکلوں سے اجازت ملے اور مختصص ہی تعداد میں اور اس وقت حالات بھی اجازت ہی تھے جس میں سے چودہ جلسے ہوگے آج کا چودہ جلسہ مالہ پلی میں اور پندرہ جلسہ کل مرکزی جلسہ خلال روٹ پہ رہے گا اور جلوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو ہم کو ایسا کوئی ابھی جلوس کے آغاز کا ایک سٹھ وقت کیا رہیں گا اور اختتام کا کیا رہیں گا ساڑھے آنٹ بجے سے نو بجے کے درمیان میں جلوس نکل جائے گا پانت دس میڈے درود ہوں گے خید اور جلوس اختتام ساڑھے بارہ سے ایک بجے کے درمیان میں زہر کی نماز کو سب اپنے اپنے مساجد کو چلے جائیں گے حضرت کا ہوا ایک مختصصہ خطاب ہوگا جس میں عوام الناس کو دین کی طرف اور فرائض کی طرف اور حالاتی حضرت کے اوپر حضرت کی خصوصی نصیحتیں ہوگی محترم ناظرین میں یہ تھے مارے جناب عبد الرشید رضی صاحب جو بتا رہے تھے کہ ونیس اکٹوبر کو صبح سالے آنڈ بجے مسجد چیستیا سے جلوس جو سو شروع ہوگا اور یہ مختلف جو سو راستوں سے گزرتا ہوا مہروپارک پر اختتام پذیر ہوگا جہاں پر جو سو قصوصی کتاب ہوگا اور دعا کی جائے گی اس کے بعد جلوس اختتام پذیر ہو جائے گا اس کے بعد ظہر کی نماز آدھا کرنے کے لئے جو سو صبح آزاد رہیں گے تو یہ تھی ہماری مختصصی قفتوں کو جناب رشید رضی صاحب کے ساتھ اب ہمیں اجاز دیجئے اللہ حافظ